بسم اللہ الرحمن الرحیم مومن ہی کرے گا تو یاد رکھیں یہ محبت ایمان کی وجہ ایمان والی محبت ہے جو محبت تب ہی ہوگی وہ اس کے اندر شامل نہیں ہے ایمانی محبت ہے اس طرح جو بغل اگر کسی کو کسی سے ذاتی بغل ہے کسی سے ذاتی چپکلش ہے تو وہ اس تو یہ یعنی نفاق کی علامت نہیں ہوگا ان کے ایمان کی وجہ سے ان کے ساتھ بغض ہے ایمانی بغض ان کے ساتھ ہو ایمان کی وجہ سے وہ اس طرح پھر یہ جو ہے نا علامہ ابو العباس قرطبی نے بڑی پیاری بات گیا کہ وہاں والقروب الواقع تو بینہم کہ یہ جو صحابہ کے درمیان جنگیں واقع ہو گئی ہیں نا فَإِنْ وَاقَى مِنْ بَعْدِهِمْ بُغْضًا اگر ان میں سے کسی کے اندر بغض واقع ہو گیا ہے نا کسی کی طرف سے لباز ان دوسروں کے لیے بعض کا بعض کے لیے بغض واقع ہو گیا ہے فَضَاقَ مِنْ غَيْرِ حَادِلْ جَهَا تو اس کا وہ اس حدیث کے اندر شامل نہیں ہے اس کی اور وجہ ہے بلکہ کسی خارجی عمر کی وجہ سے ہے جو مخالفت کا تقاضہ کرتا ہے لَمْ يُخْكَمْ بَعْدُهُمْ لَمْ يَحْكُمْ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدِنْ بِنْ نِفَاقِ اس وجہ سے بعض نے بعض کے اوپر پھر سہبہ میں سے بعض نے بعض کے اوپر نفاق کا حکم نہیں لگایا ان میں بعض کا جو حالت تھی وہ مجتہدین والی حالت تھی جو انہوں نے آپس میں جنگے کر لی ہیں نا اس بغض کی بنیاد پر تو وہ ان کی حالت حال المجتہدین فی الاحکامی جس طرح اجتہاد کرنے والی ہوتے ہیں نا حکام کے اندر ان کی حالت ہے دل مصیبی اجرانی والمختی عجر و حال کہ اگر کسی خارجی عمر کی وجہ سے کسی کے ساتھ بغض ہو گیا ہے یا نفرت ہو گئی ہے یا کبھی خلاف ہو گیا ہے تو یہ اس حدیث کا توی تعلق نہیں ہے لیکن اب چونکہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا تعلق نہیں ہے ذاتی تعلق تو نہیں ہے نا صحبہ کے ساتھ ہمارا آج اگر کوئی محبت کرے گا نا یا بغض کرے گا تو وہ ایمان یا نفاقی علامت ہی ہوگی آج اگر کوئی کہے نا کہ مجھے علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ سچی محبت ہے اور اس محبت کے اوپر وہ سچا بھی ہو تو پھر وہ ایمان کی علامت ہے اور اگر کوئی علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بغض رکھے گا تو وہ یہ نہیں پھانا لگا سکتا کہ جس طرح بعض صحابہ کو ایک دوسرے کے ساتھ نفرت ہو گئی تھی یعنی دنیاوی اعتبار سے کبھی کوئی نفرت کا معاملہ پیش ہو جاتا ہے تو وہ یعنی نفاق کی علامت نہیں ہوگی جس طرح صحابہ کے درمیان آپس میں چکلش ہو گئی وہ چکلش ایک طرح کی نفرت کی بنیاد پر تھی انہوں نے یہ کام کیا ان کے بارے میں نفرت کا معاملہ سامنے آگئے یہ نفرت یاد ہے کہ دل کی نفرت نہیں ہوتی تھی یعنی یہ تاری نفرت تھی جو ایک سباب کی وجہ سے ہوتی تھی اگر وہ سباب دور کر دیا جاتا تو وہ نفرت ختم ہوئی وہ سباب دنیاوی سبب تھا دین کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی نفرت دیا دین کے وجہ سے ان کے دین کی وجہ سے ان کو کوئی نفرت دیا بغض نہیں تھا تو سیدن علی رضی اللہ عنہ انسار کے ساتھ محبت ایمان کی علامت ہے اور نفاق کی علامت ہے یہ دینی محبت یا دینی بغض ہے امید ہے بات یہ واضح ہو گئی ہوگی تو جی اس سوالے سے کسی کا کوئی سوال تو نہیں جی آگے جی کون پڑھیں گے جی یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب جی معذرت عالی بھائی شکرم اس سوال پر جو صحابہ کم کے معابین اخلافات ہوئے یا معاملات ہوئے تو اس پہ اب جو انسار صحابہ رضی اللہ عنہ تھے جن کے بارے آج کوئی زبان کھولتا ہے تو یہ حدیث اس پہ کورٹ یعنی اس پہ اس سوالے سے اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے ان پہ زبادنز کرنا ہے ورنہ یہ تو نفاق کی علامت میں سے ہے دیکھیں اگر تو وہ صحابہ کسی بھی صحابہ کے ایمان پر انگلی اٹھاتا ہے نا ان کے عقیدے پر انگلی اٹھاتا ہے ان کے کسی کہلے کہ ان کی کسی غلطی کی بنیاد پھر کیوں نہ ہو ان کی کسی واضح ایک تو ہے کہ جھوٹھی جو غلطیاں بنائی گئی ہیں یہ تو الگ بات ہے نا ایک واضح کسی مثال کے طور پر ایک صحابہ سے کسی صحابہ سے زنا ہو گیا فرض کیا اب دیکھیں ہمارے ہاں اگر کسی سے زنا ہو جائے تو ہم اس کے ساتھ دلی طور پر بغض رکھتے ہیں نا لیکن اگر جس صحابہ سے کبھی زنا ہو گیا اور اگر اس زنا کی بنیاد پر اگر اس صحابہ کے ساتھ بغض ہو گیا نا تو اس نے یہ زنا کیا تھا لہذا مجھے اس صحابہ کے ساتھ بغض ہے دل کے سن در تو تب بھی اس کے ایمان خطرے میں پڑ جائے گا اس کے نفاق کی علامت ہے اس حد تک جن صحابہ سے آپس میں جنگیں ہو گئی اگر ان کا تو معاملہ اس بنیاد پر تھا دنیا کی کسی یا اپنے اجتحاد کی بنیاد پر ان کا اختلاف پیدا ہوا تو ان کا آپس میں کوئی دینی بغض نہیں تھا وہ بغض محض ایک تاری تھا تو ان کا تو معاملہ ختم ہو گیا اب بعد والوں کو اپنے ایمان کی فگر کرنی چاہئے کہ ان کا تو معاملہ تھی لو ڈریکٹ تھا ایک دوسرے کے ذات ان کا کوئی تاری معاملہ تھا ہمارا تو ان کے ساتھ کوئی ڈریکٹ معاملہ نہیں نہ ہے اس طرح کا ہم ان کے ساتھ بغض کریں گے تو محض اس نفرت کی بنیاد پر کریں گے جو ہمارے دل میں فلان فلان کے بارے میں پیدا ہو گئی ہیں ٹھیک ہے یہ واضل دلی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ اگر ان کو بغض کرتا ہے یہ سیدنا معاویہ کے ساتھ بغض کرتا ہے تو وہ ان کے ایمان یا ان کے مطلق کسی غلط نظریہ کی بنیاد پر کرتا ہے یہ ہم نہیں پیر کر سکتے ہیں کسی ایسے سیابی سے بھی بغض نہیں رکھ سکتے جس سے واضح طور پر گناہ ہوا ہے ٹھیک ہے مگر کسی سیابی نے خودکشی کر لی ہے اب ہمارے ہاں کو خودکشی کرے گا تو ہم اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے لیکن سیابی نے اگر خودکشی کیا ہے تو ہم اس سیابی کے اس گناہ اس غلطی کو تو ہم برا سمجھیں گے لیکن اس سیابی کے مطلق ہم یہ کوئی بات نہیں کریں کیوں کہ اللہ رب گلے گا ان کو معاف کر دیا ہے بس اتنی بات باہر کر لوں بیسی شیخ مطرم ایک بس چھوٹی سی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر گزر ہوا تھا دو قبروں پر جن کو عذاب دیا جا تھا یہ روایت گیر ثابت ہے روایت بلکل ثابت ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے لیکن یہ اس میں یہ ثبوت نہیں ہے کہ وہ سیابی کی قبریں تھیں وہ پرانی قبریں بھی ہو سکتی ہیں پرانے مسلمان جو پہلے گزرے ہیں ان کی قبریں بھی ہو سکتی ہیں وہ مسلمان ضروری نہیں ہے کہ سیابی کی قبریں تھیں بلکہ ضروری کیا بلکل نہیں نہیں ہے سیابی کے مطلق یہ دین میں رکھیں کہ سیابی کو عذابِ قبر نہیں ہو سکتا یہ جمہور اہل سنہ کا یہ راجے موقف یہی ہے کہ صحابہ کو عذابِ قبر نہیں ہو سکتا اور عذابِ جہنم تو اس پر تو اتفاق ہے نا سارے سنہ کا کہ صحابہ کو عذابِ نار جو نہیں ہو سکتا باز نے کہا ہے لیکن وہ انتہائی مرجوع موقف ہے کہ باز نے یہ کہا ہے کہ صحابہ کو قبر کا عذاب بطورِ آزمائش ہو سکتا ہے کہ جس طرح صحابہ کو دنیا کے اندر تکلیف پہنچ سکتی ہے نا یا صحابہ کے اوپر دنیا کے اندر حد لگ سکتی ہے طرح کہتے ہیں قبر کے اندر کوئی اگر تھوڑی سکتی صحابہ کے ساتھ ہو گئی تو وہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہی ہے ان کے گناہوں کی معافی کی ایک وجہ ہے لیکن یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ قبر کا جو عذاب ہے یہ آخرت کی عذاب کا ایک ٹکڑا ہے تو صحابہ کو آخرت کا عذاب نہیں ہوگا آخرت کی عذاب سے شاہد ایک چگلی کرتا تھا اور ایک یہ آپ شاہد اس کی بات کر رہے ہیں یہ جن پہ دو ٹانئے رکھی گئی ہاں جی اسی کی بات کر رہا ہوں اسی کی بات کر رہا ہوں جن روایات کے اندر یاد رکھیں جن روایات کے اندر ان کے صحابی ہونے کا ذکر ہے نا وہ روایات ثابت ہیں حافظ ابن حجر رحمل نے فتول باری کے اندر ان روایات کو قوڑ کیا ہے اور یہ کہنے کوشش کی ہے کہ صحابہ وہ اسی دور کی قبریں ہیں لیکن یہ روایتیں بالکل ثابت نہیں ہیں تو یعنی کوئی ایسی ٹھوس دلیل ثابت نہیں ہو سکی کہ جس میں واضح یعنی صحیح الایمان کسی صحابی کے بارے میں ہمیں یہ ثابت ہوتا ہو کہ وہ صحابی کو عذاب قبر ہوا ہے یہ ایک بہنے لکھا ہے کاش ہم لوگ صحابہ کے زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں ایسی خواہش کرنا بھی کہنا یہ دین میں رکھیں اس میں آپ کو انشاءاللہ حدیث سینڈ کروں گا گروپ کے اندر کہ یہ خواہش کرنے سے بھی منع کیا گیا اس دور میں اگر ہوتے تو پھر کیا ہوتے پہلے تو یہ سوال ہے نا اس سے ابھی سے بھی کسی نے اسی طرح کہا تھا کہ کاش ہم بھی اس دور میں ہوتے انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ تمہیں نہیں پتا وہ دور کیسا تھا تمہیں کیا پتا ہے کہ اس دور میں تم ہمارے ساتھ ہوتے یا کسی اور کے ساتھ ہوتے میں نے اس پر لکھا تھا ایک چھوٹا سا آرٹیکل لکھا تھا کہ اپنے زمانہ پیدایش کے اوپر ہی خوش ہونا چاہیے انسان یہ ضرور ہے کہ اچھی سے اچھی تمنہ کرنی چاہیے لیکن جس حال کے اندر بندے اس کے اوپر راضی رہنا یہ زیادہ بہتر ہے اس کے اندر بندے کو بہتر کی بہتری بہتری کی طرف جانا چاہیے اس طرح کی خواہش کرنا ممنوع نہیں ہے یعنی کاش کہ ہم صحابہ کے دور میں ہوتے اور صحابہ کے ساتھ زندگی گزارتے یہ خواہش کرنا ممنوع نہیں ہے لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اسی طرح کی خواہش کے ہی بس مطمئنی رہتے ہیں اور خود اپنے زندگی کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں میں اس گنیات پر کہہ رہا ہوں اپنی زندگی جو اللہ نے دی ہے اس کے مطلق درستی کی طرف نہیں جاتے بلکہ بس یہی تمنا کرتے رہتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا پتھر ہوتا کوئی کہتا ہے میں اس دور کا مٹی ہوتا کوئی کہتا ہے کہ میں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ظلفوں میں کیے جانے والا تنگا ہوتا یعنی اس طرح کی تمنا کرنے یہ یہ تمنا تو باقی آپ کی صحیح ہے کہ صحابیہ ہوتے ہیں اور قبر کے ذاو سے بجھا پہلکہ یہ تمنا کرنا درست ہے لیکن پر کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ فیصلے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توب علی غرابہ فرمایا ہے ان غرابہ کے لئے کیا ہی خوشکبری ہے صحابیہ نے پوچھا تھا کہ وہ غرابہ کون ہے ہم لوگ ہیں فرمایا کہ آپ تو میرے وہ ہو میرے بھائیوں کی طرح ہو غرابہ سے مراد وہ ہیں کہ جو میرے بعد آئیں گے انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا لیکن میری اپر ایمان لائے ہوگے اور میری ہرار ادا کو پناتے ہوں گے وہ غرابہ ہیں ان کے لئے توبہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں داخل فرما دے پڑھیں جی عرف بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ حَدَّثَنَا عَبُوا الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعِيْضٌ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ اَخْبَرَنِي عَبُوا إِبْرِيسَ عَيْضُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنَّ عُبَادَةَ بْنَ السَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا عُبَادَةَ بِن سَّامِتَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جو جنگِ بَدْر میں آزِر تھے وَهُوَ اَخَدُ النُقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ وہ یعنی عقبہ والی رات ان بڑے نقبہ یعنی نقیبوں میں سے تھے نقیبوں میں سے وردو میں بھی نقیب تھے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قَال کہ بے شک اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَوْلُهُ عِسَابَةٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ میں سے ایک جماعت تھی فرمایا بَائِعُونِ عَلَاءِ یعنی میرے ساتھ بائعات کرو اس چیز پر أَلَّا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْعَا کہ تم شریک نہیں ٹھہراوگے اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو وَلَا تَسْرِقُوا اور تم چوری نہیں کروگے وَلَا تَزْنُوا زِنَا نہیں کروگے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ اور تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کروگے وَلَا تَعْتُو بِبُهْتَانٍ اور تم کسی پر بہتان نہیں تفترونہو یعنی کسی پر بہتان نہیں باندھوگے بَيْنَ عَيْدِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ یعنی اپنے ہاسموں اور اپنے پیروں کے درمیان وَلَا تَعْسُو فِي مَعْرُوفٍ اور تم معروف میں نافرمانی نہیں کروگے فَمَمْ وَفَى مِنْكُمْ بس جس نے تم میں سے وفا کی یعنی ان چیزوں کو پورا کیا فَعْجُرُهُ عَلَى اللَّهُ تو اس کا عجر اللہ پر ہے وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَيْلِكَ شَيْعَ اور تم میں سے اگر تم میں سے جو ان چیزوں میں سے کوئی مرتقب ہوگا فَعُوقِبَ فِي الدُّنِيَا تو اسے دنیا میں ہی پکڑا یعنی عذاب دیا جائے گا دیا جائے گا اس کو دیا گیا یعنی اس جیزوں کو انہیں ارتکاب کیا ان میں سے کسی خد کا ارتکاب کیا اور اس کو دنیا میں سزا دے دی گئی فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ تو وہ اس کے لئے کفارہ ہے وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَيْلِكَ شَيْعَ اور اگر کسی یعنی اگر ان میں سے کسی چیز کا مرتقب ہوا ثُمَّ سَطَرَهُ اللَّهُ فِرَ اللَّهُ فِرَ اللَّهُ نے اس کو پردہ کیا فَهُوَ إِلَّهُ تو وہ اللہ کی ہی طرف یعنی اللہ کا ہی معاملہ ہے اگر اللہ نے چاہا یا اگر اللہ چاہے تو اس سے معاف فرمائے گا وَإِنشَاءَ عَاقَبَهُ اور اگر اللہ چاہا اللہ نے چاہا تو اسے پکڑ لے گا فَبَا يَعْنَاهُ عَلَى ذَيْلِكَ تو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس چیز پر بیعت کی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیعت ہے اصل سے یہ بیعت ہے بیعت النساء عورتوں کی بیعت جس طرح کہ آگے صورت ممتحینہ کی اندر ہم پڑھیں گے بھی اگلی ہی آیت جو ہم نے کل کا سبب پڑھنا ہے انشاءاللہ کہ یہ آگے جا کے یہ آگے پھر اور بھی آیت ہے تو یہ اصل میں ان کے بارے میں تھی تو یہ مردوں سے بھی یہ بیعت لی جاتی تھے ٹھیک ہے یہ بسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طرح کی بیعتیں لیتے تھے اور ان گناہوں کو چھوڑنے کی بھی بیعتیں لیتے تھے بسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرک نہیں کرنا اس طرح کی چوریے نہیں کرنے زنا نہیں کرنا قتل نہیں کرنا اولاد کو کیونکہ اولاد کو قتل کیا جاتا تھا عورتوں کو زندہ درگول کر دیا جاتا تھا اور بچوں کو بھی قتل کیا جاتا تھا لڑکوں کو بھی خشیتہ انبلاغ فقر فاقے کے ڈر سے قتل کر دیا جاتا تھا اور بہتان نہیں باندھنا اور اس کے علاوہ معروف میں نافرمانی نہیں کرنے حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قناہ کے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی حکم دیتے ہیں کہ اس کے اندر آپ نافرمانی کر سکتے ہیں یہ محاذ ایک کہہ لیں کہ معروف ان کا لفظ اس کا مطلب میں مخالف نہیں مراد لیا جا سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کے لئے ہے محاذ کہ تم نے نافرمانی نہیں کرنی جونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم ہوتا ہی معروف کا ہے تو تم انہیں اس کے اندر نافرمانی نہیں کرنے اب جس نے تو اس کا اس کو وفا کیا اس احد کو اس بیعد کو وفا کیا اس کا عجر اللہ پر ہے یعنی اللہ اس کو عجر دے گا اور جو ان امور میں سے کسی کا مرتقب ہوا اسے دنیا میں پھر سزا بھی دے دی گئی یعنی اس پر حد جاری کر دی گئی یاد رکھیں حد جاری کرنا سزا ہے یہ مار کٹائی سزا نہیں ہے حد جاری کرنے کے اس کے سزا دے دی گئی تو وہ ہوا کفارتن لہو تو وہ سزا اس کا کفارہ بن جائے گی ٹھیک ہے یہ راجِ اہلِ سننہ کا یہی موقف ہے کہ اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس کے اوپر پھر مزید توبہ کی ضرورت نہیں ہے اگر توبہ کر لے تو بہت اچھا ہے لیکن اگر کسی نے گناہ کیا ہے اس کے اوپر حد جاری ہوگی تو حد جاری ہونے سے اس کا گناہ ختم ہو گیا قیامت دن اس کے متعلق پوچھ نہیں ہوگی آگے وہ من اصحابہ منزالی کا شہین جس سے ان گناہوں میں سے کسی گناہ کا ارتکاب ہو گیا پھر اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو مطلب یہ پردہ ڈالنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کو دنیا کے اندر جس نے گناہ کیا اور اس کا پردہ کھل گیا لیکن اس کے اوپر حد نہیں نب لگی وہ بدنام ہو گیا اور اس کے اوپر حد نہیں لگی تو پھر پھر اس کو گناہ معاف ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے پردہ ڈالنے سے مراد ہے کہ اس کے اوپر اس نے گناہ کیا تھا لیکن پھر اس نے توبہ کر لی اور اپنے اس گناہ کی اوپر اپنے ہی اوپر حد نافذ نہیں کروائی اگر کسی سے چوری ہو گئی ہے اب چوری کا صرف اس کو پتا ہے کہ میں نے چوری کی ہے اب ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر حد نافذ کروا لے اپنا ہاتھ کٹوا لے خود اپنے آپ کو پیش کر دے یا کوئی اس کو پکڑ کے لائے اور اس کے اوپر حد نافذ کر دے تو اس صورت پہ تو کفارہ باندھے گا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں پوچھے گا لیکن اگر لیکن اگر اس نے اپنے آپ کو پیش بھی نہیں کیا کسی نے اس کو پکڑا بھی نہیں ہے تو گویا اس کے اوپر اللہ نے پردہ ڈال دیا گویا اس کے اوپر یعنی کسی کو پتا بھی نہیں چلنے دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے ہاں اللہ اس کو چاہے مارک کر دے چاہے اس کو سزا دے کر پھر سبالہ جنت میں داخل کر دے تو یہ حدیث دلیل ہے کہ مرتقب کبیرہ جو ہے وہ خارج عنہ ملہ نہیں ہوتا کبیرہ گناہ سے ارتکاب ہو جائے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا جس طرح کے خارجیوں کا لگ لیا یہ سوال کیا کہ اس باب کا ترجمہ نہیں ہے تو پہلے ارز کیا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کئی بار اس کو چھوڑ دیتے ہیں بابون کہہ کر اور بعض نسخوں کے اندر بابون کا لفظ ہے بھی نہیں بعض جگہ پہ بابون کا لفظ ہے بھی نہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے ویسے چھوڑ دیا ہے تفصیلی حدیث نیجے ذکر کر دی ہے تو خود اس کے اوپر آپ اس سے مسئلہ خاص کر لو یہ طریقہ ہے فقہہ جو آئمہ ہے نو ان کا طریقہ کاری ہے کہتے ہیں یہ تاجور صاحب پڑھ دیں دکھر آپ بابون من الدینی الفرار من الفتن فتنوں سے بھاگ جانا یہ بھی دین میں سے ہے اسلام میں سے ہے اپنے فتنوں سے بھاگ جانا یاد رکھیں پہلے مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ جو شخص اپنے آپ کو فتنوں سے بچا سکتا ہے اور اسلام پر پوری طرح عمل کر سکتا ہے اس کے لیے یعنی جلوت میں رہنا اور لوگوں کے درمیان رہنا معاشرے کے اندر رہنا خاندان اور کمبے قبیلے کے اندر رہنا علاقے کے اندر رہنا اس کے لیے بہتر ہے افضل ہے کیونکہ اس جگہ پہ رہا کہ وہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے گا دوسروں سے فائدہ لے گا دوسروں کو تبلیغ کرے گا باجمات کا نماز کا اعتمام کرے گا دوسروں کے دکھ سکھ کو پانٹے گا لوگوں کے تکلیفوں کو صبر کرے گا بہت سی نیکیہ سمیٹنے کا اس کو موقع ہے لیکن اگر معاشرہ اس قدر بھی کرو جکا ہو اور اس کا اپنا ایمان کو بچانا مشکل ہو وہ اپنے آپ کو پر کنٹرول نہیں کر سکتا ہو تو اس کے لیے پھر بہتر یہ ہے کہ وہ دور دراز نکل جائے الگ تھلگ ہو جائے لوگوں کے میل ملاب سے بچا لے اپنے آپ کو اور اپنی گزران کے علاوہ وہ لوگوں کے اندر میل جول نہ رکھے اپنے دین کو بچا کے یہ سب سے بہترین دین ہے یعنی انسان اپنے دین کو بچاتا ہے صرف اس لیے کہ کہیں میں دین سے حادم دو بیٹھوں اور اللہ تعالیٰ تو خوب اس کو ہوتا ہے تو یہ دین میں سے ہے اپنے آپ فتنوں سے بھاگ جانا یہ تاجور صاحب سو تو نہیں گیا آپ میرا خیال حددثنا عبداللہ بن مسلمہ اور مالک ورحمان بن عبداللہ اور اپنی عبدالرحمان بن عبی سع سا 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 اور ابی ہی اور ابی ساید عن خودری ی Lancaster یہ پڑا کلیم صاحبہ نہیں پڑھیں دی جی ساہم دی کمٹیپن پڑھ دی آن ابی سایدن القدری جی سے آگے پڑھ آن ابی سایدن القدری انہو قول طول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشی کو ان یکونا اس سند کے اندر سارے کے سارے راوی مدنی ہیں یعنی یہ سند مدنیوں کے اوپر مشتمل ہے یہ بھی ایک کہہ لیں کہ سند کا فائدہ امام بخاری کا یہ بار دیتے ہیں کہ ابھی پیچھے بھی کئی روایتیں گزری ہیں میں بتا نہیں سکا کہیوں پہ وہ بسریوں کی ساری کی ساری سندے ہیں کشپوفیوں کی ساری سندے ہیں یہ ساری کی ساری مدنیوں کی سندے یوشی کو ان یکونا ہوگا مطلب قریب ہے کہ ہوگا خیرہ مال مال میں بہترین یعنی مسلمان کے مال میں سب سے بہترین چیز ہوگی غنم یعنی بکریاں جن کے پیچھے وہ جائے گا جن کے ساتھ وہ پیچھا کرے گا یعنی جن بکریوں کو لے جا کر وہ پیچھا کرے گا شاہ فالجبالی پہاڑوں کی چوٹیوں کا پیچھا کرے گا وَمَوَاقِ الْقَدْرِ وَرْسَاتِي وَادِيَوْمَنِ يَفْرِ بِدِينَهِ مِنَ الْفَتْنِ اس میں اپنے دین کو بچانے کیلئے یعنی وہ بھاگتا پھرے گا وہاں پر اپنے دین کو بچانے کیلئے یعنی اپنے دین کی خاطر دین کو بچانے کی خاطر وہ فتنوں سے بھاگے گا یہ بہترین مستعمال ہوگا بکری ہیں اس پر بھی کئی علماء نے لکھا ہے درست یہ ہے کہ فتنوں کا اگر خطشہ ہے تو فتنوں کے دور کے اندر اپنے آپ کو بچا لینا یہ ایمان میں سے ہے یہ افضل ہے اور معاشرے سے کٹ جانا ویسے تو رہبانیت کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن اس صورت کے اندر کوئی انسان الگ ہو جاتا ہے جب اس کے لئے دین پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے اسی لئے ہجرت رکھی گئی ہے کہ اگر دارالشیرق کے اندر انسان کے لئے عبادت کرنا مشکل ہو جائے اور انسان کے لئے دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو وہ اس کے لئے عرض وسیع ہے وہ ایسی جگہ ریاست میں چلا جائے جہاں پہ دین پر عمل کرنا اس کے لئے مجسر ہو اور اگر اس اسلامی ریاست کے حالات بھی اتنے بگڑ جائیں اور انسان فتنوں کا شکار ہو جائے اور فتنے اتنے وسیع ہو جائے کہ اس کے گھر اور اس کے اپنے ذات تک داخل ہو جائے تو پھر انسان اپنے دین کو بچائے اور بھاگے پھر دوسروں کی فکر نہ کرے اپنے آپ کو پہلے بچانا ہے اللہ کے عذاب سے اس کے بعد پھر دوسروں کو فکر کسی کا کوئی سوال جی ابھی بھی جو دور ہے نا یاد رکھیں ابھی بھی دور ہے کسی جگہ پہ آپ کو کوئی ایسا موڑ آ جائے کہ جہاں پہ آپ کا اپنا دین خطرے میں پڑتا ہو تو وہاں پھر دوسروں کی فکر نہ کریں پھر اپنے آپ کو بچا کر سیڈ پہ ہو جائیں ہر وہ چیز جو انسان کو فتنے میں ڈال دے اس سے آپ بندہ ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں یہ جو بعض لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کو کیا ہو سکتا ہے یہ سب سے بڑی خراب بھی ہے اپنے آپ کے اوپر اتنا اعتماد نہیں ہونا چاہیے اپنے ایمان کی فکر رہنی چاہیے ہر وقت کہیں مجھ سے میرا دین نہ چھوڑ جائے کہیں میرے ایمان میں کمزوری نہ آ جائے کہیں میرے ایمان کے اندر یہ جو کئی لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نیکی تقویٰ تو دیا ہوتا ہے لیکن وہ سینے پر آدمار کے کہتے ہیں کہ میرا فلاں کوئی نقصان نہیں کر سکتا یہ بہت کوئی غلط بات یعنی میرا دینی والے سے کوئی نقصان نہیں کر سکتا یہ غلط بات ہے انسان کو ہر وقت فکر بند رہنا چاہیے کہیں مجھ سے میرا دین نہ چھوڑ جائے کسی فتنے کا مشکار فتنہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو انسان کو سمجھ نہ آئے کہ میں غلط کے درخ جا رہا ہوں یہ تو فتنہ نہیں ہوتا کہ یہ تو گناہ ہوتا ہے کہ جو انسان گناہ سمجھ کرتا ہے جس چیز کو وہ فتنہ نہیں ہوتا اصل فتنہ وہ ہے کہ جس کو انسان اچھا سمجھ کرتا ہے اس کو اچھا سمجھ کر قبول کر لیتا ہے کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز کو برا سمجھتا ہے لیکن اس کے پاس وہ اتنی زیادہ برائی ہو چکی ہوتی ہے انسان کہتے ہیں چلو کوئی نہیں دوسرے بھی کر رہے ہیں میں بھی کر لوں گا ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے ہمارے دین کی فائد کرنا کسی کا کوئی سوال ہے تو کریں ورنہ پھر ہم ختم کریں سبحانک اللہ و الحمد اشہدو اللہ علاقہ الا انت استغفرک